دوستو نمشکار میں ہوں کیشری پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ کرائم کوریج دوستو آج کے لائف میں اگر آپ کی پتنی آپ کے ساتھ ہے آپ کی پتنی آپ کے لئے وفادار ہے لویل ہے تو سچ مانیے آپ کی زندگی کسی زندگی سے کم نہیں ہے لیکن اس کے بالکل اپوزر اگر آپ بات کریں اگر آپ کی وائف آپ کے لئے بالکل سپورٹیو نہیں ہے لویل نہیں ہے تو آپ کی زندگی جہنم ہوتے ہوئے دیر نہیں لے گی یہ آج کے سچائی ہے آپ مانے یا نہ مانے دوستو آج کی جو سچ گھٹنا میں آپ کو بتا جا رہا ہوں یہ گھٹنا سن کے بلکل آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آج کی اس لائف میں لوگ کی منٹیلٹی کتنی بدل گئی ہے لوگ ایک اناثرائزڈ ریلیشن کو آگے بڑھانے کے لئے کیا سے کیا کہہر بڑھتے ہیں دراصل دوستو یہ جو گھٹنا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اتر پردیش کے لکھناؤ کی ہے یہاں پہ ایک تھانا چھتر ہے جس کا نام ہے مڑیاؤں دراصل مڑیاؤں میں اچانک سے رات کے ایک بجے شور شرابہ ہونا شروع ہوتا ہے ایک گھر میں بہت تیز سے رونے کی آواز شروع ہوتی ہے اور پورا گاؤں جگ جاتا ہے اٹھ جاتا ہے دوڑتے ہوئے سب گاؤں کے لوگ اس گھر میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک آدمی مرا پڑا تھا خون سے سنی ہوئی اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی اور ایک عورت جو کہ اس کی وائف تھی اس لاش پہ لپٹ لپٹ کے بہت زیادہ رو رہی تھی ہر گھر جو وہاں پہ کھڑا تھا وہ سارے کے سارے لوگ رو رہے تھے گاؤں میں گم کا ماحول بن چکا تھا اور ایسا ماحول شاید کبھی نہیں بنا تھا اس عورت نے روتے روتے وہ ساری چیزیں ایکسپریس کر دی تھی جو ساری گھٹنا اس کے زندگی میں آس تک ہوئی تھی اس پتی کے ساتھ اس کی یاد میں اس کی امپورٹس کو زیادہ پڑھانے کے لیے وہ عورت رو بھی رہی تھی اور روتوں روتے وہ سب باتیں کہہ بھی رہی تھی گاؤں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عورت سچ میں اپنی پتی سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے دراصل اب اس گھٹنا کی سٹارٹنگ میں چلتے ہیں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے اکلیشورما اکلیشورما جو ہوتا ہے اس عورت کا پتی ہے اور اس عورت کا نام ہے نیہا نیہا اور اکلیشورما کی شادی جو ہوتی ہے وہ آج کے لگ بگ 6 سال پہلے ہوئی تھی 6 سال پہلے یعنی سن 2016 میں 2016 میں شادی کے بعد سے سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن شادی کے جب 3 سال گزر جاتے ہیں تب ہی اکلیشورما کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میری پتنی کسی سے بات کرتی ہے یا پھر کسی سے ملنے جاتی ہے کیونکہ سبوت نہیں تھا اس کے پاس کوئی اکشہ پرمان نہیں تھا تو اکلیشورما نہ چاہتے ہوئے بھی کئی بار پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ادھر سے جو ریاکشن آتا ہے وائف کا وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اور ایسا ہارڈ ریاکشن شن کے اکلیشورما خود ہی چھوک ہو جاتا ہے لیکن اس سلسلہ چلتا رہتا ہے اکلیشورما جو ہوتا ہے وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ اپنی وائف کو اس طریقے سے پکڑے لیکن ایک دن کیا کرتا ہے وہ جال بچھاتا ہے اپنی وائف کو فالو کرنا شروع کرتا ہے اور فالو کرتے کرتے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر سے لگ بگ 300 میٹر کے دوری پر جہاں پہ بہت سارے کھیت ہیں وہاں پہ ایک گیس ایجنسی ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں سلنٹر لے کے گیس کو ریفل کروا کے واپس آتے ہیں دن میں گیس ایجنسی کھلتی ہے لیکن رات کے آس پاس جب ٹائم ہوتا ہے 9.30 کے آس پاس اس گیس ایجنسی کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا ہے اور گاؤں میں ویسے بھی سنناٹا اور اندھیرے کا ماحول ہوتا ہے تو آپ نوٹس کر سکتے ہیں اور اس گھٹرا کا اس انوارمنٹ کا پورا فائدہ اٹھاتی اس کی پتنی نیہا نیہا وہاں جاتی ہے اپنے ایک پریمی جس کا نام تھا راہل راہل سے وہ آئے دن وہاں پہ جا کے ملتی اسے شائرین سمند بناتی اور پھر وہاں سے اپنے گھر چلی آتی جب اس کا پتی پوچھتا کہ تم کہاں گئی تھی یا پھر کس جگہ گئی تھی تو یہ چپ چاپ آنسر کرتی کہ میں کسی کام سے گئی تھی بس 15-20 منٹ کے لے گئی تھی بس واپس آ گئی ہوں اور اسی 15-20 منٹ کے دیوریشن میں وہ اپنے پتی اپنے پریمی سے ملتی اور اس کے ساتھ شائرین سمند بناتی ایک دن کیا ہوتا ہے یہ پتی ہوتا ہے ورما جی یہ انہوں نے پراپر طریقے سے پلاننگ کی اور اپنے پتنی کو اس کے پریمی کے ساتھ اسی گیس ایجنسی کی پیچھے کھیتوں میں جا کے پکڑ لیتا ہے رنگے ہاتھوں اس دن دونوں میں لڑائی ہوتی ہے بلکل جھڑپ ہو جاتی ہے اور اس کے پریمی میں اور پتی میں اور پریمی جو ہوتا ہے اس مہلا کے پتی کو وہیں پہ دھمکی دیتا ہے کہ تجھے یہی میں گاڑ دوں گا یعنی تیری یہی میں میں کبر بنا دوں گا آپ سوچ سکتے ہیں ایک تو پریمی ہے گلت عوید کام کر رہا ہے دوسری طرف سے ایک بچارے پتی کو اُلٹا اس کو دھمکی دے رہا ہے ایک کہاوت ہے کہ اُلٹا چور کو اتوال کو ڈٹے بلکل وہی سیچویشن یہاں پہ آگئی تھی یہ گھٹنا ہو جاتی ہے ایسی سیچویشن میں پتنیاں جو ہوتی ہیں بلکل دوبک جاتی ہیں ڈر کے مارے پتی کے سامنے نہیں آتی لیکن اس نیہا کا ایک الگ ہی سین تھا وہ اس دن سے اپنی پتی سے اور اگریسیف طریقے سے بات کرنا شروع کرتی ہے اپنے پتی کو جو کچھ ایمپورٹنس فیل کراتی تھی اس کے بعد اس گھٹنا کے بعد اپنے پتی کو بلکل زیرو سمجھتی ہے اور آئے دن یہ گھٹنا جب سے ہوئی تھی اتنی زیادہ جھگڑا اتنا ان دونوں کے بیچ میں اتنا زیادہ آپ ایرپاکتہ بڑھ گئی تھی رو لڑائی جھگڑا مار پیٹھونا شروع ہو گیا اور ایک دن یہ نیہا جو ہوتی ہے یہ پلان کرتی ہے کہ اپنے پتی کو اپنے رستے سے ہٹائے گی اس چیز کے لیے اپنے پریمی سے ڈسکس کرتی ہے جس کا نام ہے آکاش گری آکاش گری جو ہوتا ہے راہل گری سے ڈسکس کرتی ہے اور راہل گری جو ہے اس چیز کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے پتی کو تمہارے رستے سے ہٹا دوں گا لیکن ٹکت یہ تھی کہ راہل گری جو ہوتا ہے اس کی پرسناٹی میں اور نیہا کے پتی کی پرسناٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نیہا کے پتی کی پرسناٹی اتنی تھی کہ دو آدمی اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے اور اسی لیے یہ جو گری تھا اس نے اس نیہا کے ساتھ نیہا کے سامنے ایک کنڈیشن رکھی میں یہ سب کروں گا اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کے لیکن تمہیں وہ سب کچھ میرے ایک دوست کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا جو تم میرے ساتھ کرتی ہو یعنی وہی شارعری سممند وہی عوید سممند تمہیں میرے ایک دوست کے ساتھ بھی بنانا پڑے گا اگر تمہیں اس کے لیے ریڈی ہو تو ہم لوگ تمہارے پتی کو اپنے رستے سے ہٹا دیں گے اور نیہا اس بات کے لیے بلکل خوشی خوشی راجی ہو جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے پلان منتا ہے نیہا اپنے پریمی سے ملنے کے لیے گیس ایجنسی کے پاس جاتی ہے اور یہ پلاننگ کے تحت وہ جو گری تھا اس نے بھیجا اس کے گھر پے ایک آدمی کو اپنے دوست کو کہ جا کے بتاؤ کہ تمہاری وائف تمہاری پریمی کے ساتھ اس میں انترنگ عوستہ میں ہے پلاننگ کے تحت وہ رڑکا دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور اس ورما کو بتاتا ہے تمہاری پریمی کے ساتھ اگر تم پکڑنا چاہتے ہو جا کے پکڑ لو کیوں کوئی بہت گلہ تھرکتیں کر رہی ہیں یہ سنتے ہی جو یہ اس کا پتی تھا اکھلیش ورما اکھلیش ورما دوڑتے ہوئے وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا پریمی تو وہاں تھا یہ جو رڑکا بلانے گیا تھا یہ بھی اس کے سامنے آتا ہے اور اس کے سامنے ایک تمتماتی ہوئی چمچماتی ہوئی چاکو کی فلک نکالتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے ہو ہم لوگ تمہیں یہی ختم کرتیں گے اور وہیں پہ اس آدمی کو بار بار مارا جاتا ہے کئی ساری چاکووں کے وار کیے جاتے ہیں اور انت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک درگھٹنا دکھانے کے لیے اس کے ستھر پہ بھی ساتھ رات کے لگ بگ ڈیڑھ بجے کے آس پاس وہاں سے جب گاؤں میں سنناٹا ہو جاتا ہے لوگ سو جاتے ہیں تو وہاں سے پکڑ کے اس کو گھر پہ لے آتی ہے گھر پہ لے آ کے اس کو ایک سفید چدر سے ڈھک کے رونا پیٹنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میرے پتی کو کوئی میرے گھر پہ آ کے مار گیا ہے اور اس کے دونوں پریمی جو ہوتے ہیں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں جب گاؤں کی پوری بھیڑ جڑتی ہے لوگ جب لاش کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے کیونکہ شریر پہ جو نشان آئے اس نشان نے سب کے گانہ کھڑے کر دیئے جب پولیس کو فون کیا جاتا ہے پولیس آتی ہے اس گھٹنا کو انیویسٹی گیٹ کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سب کچھ پتی نے کیا ہے اپنے پریمی کے ساتھ مل کے اور جب یہ گھٹنا ہو جاتی ہے تو اس پریمی کا جو وائف تھی اس کی نیہا نے اپنے پریمی کے ساتھ بھی شارعی سمبند بنائے اور اس کے دوست کے ساتھ بھی شارعی سمبند بنائے پتی کی لاش کے پاس آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی منٹریٹی آج کے لوگ کی ہے کیونکہ سماعت جو ہے ہواش میں پاگل ہوتا جا رہا ہے لوگ بلکل درگھٹنا گرست ہونا ایک الگ بات ہے لیکن مانسک روپ سے بلکل اس طریقے سے ریاک کر رہے ہیں کہ ان سے بہتر تو پاگل لوگ ہی ریاک کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں کسی کی باتوں میں نہ آئے کیونکہ آپ کا پریوار آپ کے رشتدار آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب کو صحیح رکھیں اپنا اپنے پریوار کا پوری طریقے سے دیکھ بھال کر کیونکہ آج کی ریٹ میں کسی پر بھی شواست کرنا بہت بڑی چیز ہے اور آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سبسکرائب کر کے سپورٹ کے ضرور کیجئے گا جائے ہند